السلام علیکم مجھے یہ بتائیں گھر بیٹھ کے پینشن تو جتنی بھی مل جائے تو شکر کرنا چاہیے پھر بھی اور چاہیے آپ لوگوں کو یہ آپ کی بھول ہے کہ گھر پیٹھ کر ہم پینشن لیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے اپنی جانے حکومت پاکستان کے لیے لگائی ہے دن اور رات لگائی ہے میرا تعلق فوج سے میرے تعلق ساتھ یہ پونس گارڈ کے یہ فرنٹیر کے لیے بلکستان کے اور یہ سیور آمد فوج سے کہیں ہم میں افسر تھا ہم بیتین زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں لیکن یہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ سروز کی میں پشیل سکاورٹ میں سیور آمد فورسز کے تھا تھا اور میں خیبر رائفل میں لنڈی کوتل میں ان کے ساتھ چھ میرے رہا میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں یہ ابھی بیچارگی کی زندگی گزار ہیں انہوں نے فوج کے ساتھ اتنی خدمات انجام دی جتنے ایک فوجی دیتا ہے لیکن میں اس کے باوجود فوجیوں کا مقدمہ لڑ رہا ہوں کیوں کہ انیس سو نوے میں جو میرا بیٹمن تھا جس نے میری سیاچین پر خدمت کی تھی ایک سال پورا میرے ساتھ سیاچین پر رہا وہ بیچارگی کے عالم میں اللہ کی عمال میں چلا گیا کیونکہ اس وقت انیس سو دو آنہ انیس میں اس کی جو پینشن تھی سارے چھی آزار تھی آپ سمجھنے میری بات کہ ایک شخص جس نے دن رات پاکستان کی خدمت کی اپنی پاکستانیوں کو آرام سے سونے کا موقع دیا وہ ایک چوکیدار کی نوکری مانگتے ہوئے ایک پین کی نوکری مانگتے مانگتے جو اللہ کی عمال میں چلا گیا یہی آلت ہے آپ جاتے ہوں گے نیلی کپڑوں میں پہلے جو لوگ کھڑے ہوئے یونی فارم پہلے یہ ریٹائر سارے پوجی ہیں میں چھالیس سال کی عمر کا ریٹائر ہوا تھا میں نے چار بچے سے دیا میں نے کسٹا ان کو پڑھایا یہ میں جانتا ہوں یہ کیسے پڑھاتے ہیں یہ جانتے ہیں میں نہیں بتاستا لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان کی زندگی آج بھی اسی طرح جیسے پہلے تھے ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ پینچن بڑھائیں ہر کی بڑھائیں ججوں کی سو پرسن کردے سب بھی پرسن کردے لیکن وہ ریٹائر بیسیز پر کریں ریٹائر بیسیز یہ ہے کہ جو ایک سے جارہ تک کے جو جو جوان ہیں سپاہی ہیں عوام ہیں جو سرکاری ملازمیں ان کی پیتیس پرسن کریں اس کے بعد بارت سے چودہ کی جو ہے پچیس پرسن کریں پھر پندہ پرسن کریں اور گریٹ ستارہ سے اوپر دس پرسن کریں اور گریٹ بیس کے بعد جو پانچ پرسن کردے چون کہ آپ دیکھیں گریٹ بیس اگر اس وقت تین لکھ پینچن لے رہا ہے اس کی دس پرسن پڑھے گی تو اس کی تیس ہر بڑھ جائے گی لیکن ایک آٹھ ہزار لینے والے کے کتنی بڑھے گی آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے میں تو ایک دن میں کھانا نہیں آتا اب اس میں سے جو یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک براتہ کم کر دوں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے عمل نہیں کرتے جی نے بہت اچھی بات کی ان کے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے جو لگتا تو پچیس سال کے پر کہہ رہے ہیں کہ میں تو ریٹائر ہو گیا ان سے بات کرتا السلام علیکم جی مجھے یہ بتائیں ابھی بھی پینشن کی ضرورت پڑ گی سر بلکل میں نے اس پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے ستائیس سال میں نے اپنے جوانی کے دیئے میری ابھی پیفٹی ٹوئیئرز جو ایج ہے اور ستائیس سال خدمت کرنے کے بعد ابھی ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے مہنگاہ اتنی بڑھا دی ہے اور تیس ہزار بے پینشن دیتے ہیں تیس ہزار بے تو ایک چولہ ایک گھر بھی نہیں چلتا ہے تو اس لئے ہمارا آج یہ اتجاج ہم لے کے یہاں پہ آئے ہیں آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے کتنی بڑھے سر ہماری پینشن کم سے کم ہنڈر پرسنٹ پڑھائی جائے دو ہنڈر پرسنٹ کیوں نہ کر دے تاکہ اچھی طرح سرکاری ملازم خوش ہو سر خوش ہونے کی بات نہیں ہے آپ مہنگائی دیکھیں مہنگائی کے حساب سے آپ دیکھیں تو پیتیس ہزار اگر آپ کریں گے ڈبل بھی کریں گے تو اس کے کیا بنے گے یہ تو میں عوالدار ریٹائر ہوں جو سپائی ریٹائر ہیں ان کی پندرہ ہزار سولہ ہزار ہے بلکل ٹھیک ہے پندرہ ہزار میں جو ہے مہینہ نہیں چلتا ہے بلکل ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی ان کی کیا ڈیمانڈ ہے اسلام علیکم جی سار جی میں آپ کا شکر یاد آ کرتا ہوں کہ آپ نے ہوگی دیا ہمارا تقریباً بیس سال ہو گئی تھی کہ ہم ریٹائر ہو چکے ہیں اور ہم مختلف محاظوں میں ہم رہ چکے ہیں لیکن ابھی تو ہمارا جو میڈیکل ایلاؤنس تھا جو ہم سرویس کے دعوان دے رہا تھا یا پینشن کے دعوان ابھی تو وہ ہی ہے تقریباً پندرہ سو چودہ سو میڈیکل پہ کچھ نہیں ہوتا ہے دوسرا ہمارا جو وہ شہدہ جو ان کا وہ بیوے ہیں ان کا بیچ بچے ہیں ابھی تک ان کا چودہ زار پندرہ زار روپے پہ کس طرح ان کا گزارہ ہوتا ہے ان کا بیوے اور بچوں کا پیٹ پالنا تحلیم دینا علاج کرنا ہمارا تو اس طرح سی ایم ایچ میں پری ٹریٹمنٹ بھی تو نہیں ہوتا ہے ریٹائر لوگوں کی تو ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارا جو میڈیکل ایلاؤنس ہے وہ تقریباً سو پرسن پورن بڑھائے جائے دوسرا پینشن میں ہمارے جو وہ بھائی جو تیس آزار سے بہو پینشن لیتے ہیں ان کو پچاس پرسنٹ بڑھائے جائے دوسرا تیس پرسنٹ جو نیچے لیتے ہیں پندرہ آزار چودہ آزار پر مند لیتے ہیں ان کو سو پرسنٹ بڑھائے سو پرسنٹ بڑھائے ان کے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جس تام علیکم مجھے یہ بتائیں آج اتجاج ہو رہا ہے اگر اس اتجاج کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا حکومت بات نہیں مانتی پھر آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا جہاں تک سیول آرمیٹ فورسز کی بات ہے یہ ہمارے سیکورٹی ایجنسی آن ہے منسٹری آف انکیریئر کے انڈر سپرویجن اور ڈیفینس کے جو ہے وہ تو علائدہ ہے لیکن ہمارے جو ڈیوٹیاں ہیں وہ پاکستان آرمی سے بہت زیادہ ہیں موجودہ جو کنٹیجن سے چل رہا ہے جو حالات ہیں ملوک اندر لائن آرڈر کا سیچویشن ہے یا بارڈروں پہ جو ختمات سیول آرمیٹ فورسز نے دی ہے وہ تو بہت زیادہ بیتاشا زیادہ ہیں ان کے شہدہ ان کے سپیشل پرسن جتنے ہیں وہ میرے خیال میں پاکستان آرمی سے کم ہیں تو میں ان کے لیے میں بات کرلوں گا کہ ہمارے شہدہ کا ہمارے سپیشل پرسن جن کے ابھی بازو نہیں ہے کسی کا ٹانگ نہیں ہے انتہائی مجبوری کی حالات میں اور ان کو پنشن دیا جا رہا ہے پانچ آزار یا چھ آزار یا جو بھی ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں تو اس موقع میں میں اپنے ڈیفینس کے جو ہمارے چیف آرمی سٹاف سے میں ریکوز کرلوں گا کہ وہ ہمارے اوپر نظر رکھے کہ ہمارے جو جوان اس کے ساتھ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھے آرمی کے لیے تو بہت سارے مرات ہیں لیکن سیول آرمیٹ فورسز کے لیے نہیں ہیں تو میں اس موقع پہ پنشن میزہ فیہ کے لیے اور ہمارے شوعدہ سپیشل پرسن اور ہمارے مرات پاکستان آرمی کے برابر کرنے کی میں ریکوز کرلوں گا اور جہاں تک کل کوئی ہمارے آرمی کے آفیسر شاہبان کچھ سیاسی مقاصد لے کے آئے تھے ہمارا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے ہم بالکل اس ملک کے لیے قربانی ہم نے دی ہے اور دیتے رہیں گے آخری خون کا آخری قدرہ بھی ہو ہمارے دوستوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہم نے اٹھائے ان کے پیچس ہم نے اٹھائے لیکن آج ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو اگر حکومت ہمارے ساتھ یہی کیا اگر آج کی ناکام بھی ہو گیا لیکن ہم اپنے سیول ارمیٹ فورسز کے لیے جس طرح ہمیں دشمن کے خلاف ہم نے لڑے تھے اس طرح ان حکمرانوں کے خلاف جو ایسیوں کے اوپر بیٹھ کے ابھی مزے لے رہے ہیں لیکن ان کو محفوظ بنانے کے لیے قربانی ہم نے دی ہے ہماری خون کی وجہ سے یہ آج لوگ ادھر ایسیوں میں بیٹھ کے انجائی کر رہے ہیں آیا پرائیم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا چیف ہے یا ہماری بات سن لے ہم اس طرح نہیں رہیں گے ہماری جو سیٹ اپ سیول ارمیٹ فورسز ایکسرین سوسائیٹی پورا پاکستان لیویل پر چھے لاک لوگوں پر مشتمل ایک تنظیم سیٹ اپ تیار ہو چکی ہے اگر وہ روٹروں پر نکلے تو اس وقت ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا